موسیقی 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 تو یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں سوہست منترالے کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا 136 سرکاری اور 69 نیجی لیب میں بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دوسرے قدم ہے جن میں لوگ ڈاؤن اور ساماجک دوری کا پالن کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت مہتوپون ہے ساماجک دوری ہی ساماجک ویکسین ہے تو اس کا پالن ضرور کرنا چاہیے اور لگاتار اس بارے میں سوچنا دی جا رہی ہے راجہ سرکارے پرو ایکٹیو قدم اٹھا رہی ہیں آوشک سامانوں کی آپورتی سامانے دواؤں کی آپورتی بھی سنشچت کی جا رہی ہے جیسے کہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ آئے تو لگاتار اس دشا میں قدم اٹھائے جا رہے ہیں دواؤں کی آپورتی بھی سنشچت کی جا رہی ہے جیسے کہ کہیں بھی اس کشیطر میں کمی نہ آئے 152 سے زیادہ فلائٹ سے سامانوں کی ڈھولائی کی گئی ہے یہ ایسینچل سرویسز کی ایسینچل جو وستویں ہیں ان کی سپلائی پوری کرنے کے لئے ریلوے کی طرف سے بھی سامان بھیجا جا رہا ہے جمع کھورو اور کالا بازاریوں کے خلاف سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے نردیش دیئے گئے ہیں کہ کسی بھی طرح کی جمع کھوری یا کالا بازاری نہیں ہونی چاہیے گرہ منٹری نے ادھیکاریوں سے جمع کھوری اور کالا بازاری میں شامل لوگوں کے خلاف کڑے قدم اٹھانے کو کہا ہے تو تمام قدم اٹھائے جا رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی تازہ ستھیتی اور اسے نپٹنے کو لے کر اٹھائے جا رہے قدموں کی سرکار لگاتار وسترت سمیقشہ کر رہی ہے حکشہ منٹری راجنا سنگھ کی ادھیکشتہ والے منٹریوں کے سمہوں کی بیٹھک میں کل کنڈری گرہ منٹری امیش شاہ خادے ایوام آپورتی منٹری راملہ سپاسوان ریل منٹری پیوش گویل سوچنا ایوام پرسارن منٹری پرکار جاوڑےکار اور ورط منٹری نرملا سیتا رامن نے شرکت کی سمہوں کو کورونا وائرس کے ماملے بڑھنے سے اتپرن ستھی سے نپٹنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں اور ویوستاؤں کے بارے میں چانکاری دی گئی جیو ایم نے پریوک شالاؤں میں ٹیسٹنگ فیسلیٹی بڑھانے کے اپائے کرنے کی سفارش کی ساتھ ہی انہوں نے لوگوں سے پی ایم کے سجھاو ماننے کی اپیل کی منٹریوں کے سمہوں نے لوگ ڈاؤن کے بعد کی ستھی پر ویسترد چرچہ کی سمہوں نے کینڈری منٹری منڈل کے اس نرنے کا سواکت کیا جس میں سبھی سانسودوں کے ویتن میں ایک ورش تک کٹوٹی کرنے اور سانسود نیجی کو دو ورش کے لیے ستھاگیت رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیش میں کوویڈ نائنٹین سنکرمنٹ کے ماملوں میں وردی ہو رہی ہے دیش میں کورونا کے سکریے ماملوں کے سنکھیا چار ہزار تین سو بارہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی تین سو باون لوگوں کو علاج کے بعد چھٹی دے دی گئی ہے دیش میں کورونا سے اب تک ایک سو چوبیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے کینڈر سرکار راجے سرکاروں کے ساتھ مل کر لگاتار کورونا کے سنکرمنٹ کو کم سے کم کرنے کی اپائیوں پر کام کر رہی ہے دیش بھر میں ویبھن ایجنسیاں لوگوں تک لگاتار یہ سندیش پھیلا رہی ہیں کہ لوگ اپنے سواستے کا دھیان رکھیں اور اپنے گھروں میں ہی رہیں تو کورونا پر لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے اور اب زیادہ جانکاری کے لئے ممبئی سے ہماری سمواداتا شامہ مشرا ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں شامہ ممبئی میں جس طرح سے ماملوں میں وردی ہوئی ہے جس طرح سے قدم اب اٹھائے جا رہے ہیں راجے سرکارے کے اندر سرکار کے ساتھ مل کر سمنوے سے کام کر رہی ہیں کیا کچھ اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے جی یہاں پر جس طریقے سے جو آنکھے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ظاہر سے بات ہے جو ٹیسٹس ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں زیادہ لوگوں کو سووے کیا جا رہا ہے زیادہ لوگوں کو سووے اور ٹیسٹس کے طور پتہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی پوزیٹیب سے نہیں ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو یہ آنکھے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ابھی مہاراشہ کے برمکلال بات کریں تو ایک ہزار اٹھا جو ہے وہ آنکھے پہنچ چکا ہے اور کل ممبئی میں اکیلے ہی ایک سو سولہ جو آنکھے ہیں وہ بڑھے ہیں اور اکھل ملاک اگر ہم بات کریں تو یہ جو آنکھے ہیں وہ دن پہ دن زیادہ ہی بڑھ رہا ہے اور اس کو لے کر اس کو کنٹین کرنے کو لے کر کافی سارے قدم اٹھائے جا رہے ہیں نہ صرف سٹیٹ گورمنٹ کے عورتے بلکہ کی اندو سرکار اور سٹیٹ گورمنٹ مل کے بھی کافی سارے قدم اٹھا رہے ہیں اس میں سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ بار بار لوگوں کو اٹھ کیا جا رہا ہے کہ آپ دھر میں رہیں سوشل ڈسٹینسن کیا جائے جی شاہبہ ایک سوالیشن کیا جائے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کیسے دو کیسے یا تین کیسے یہاں پر پائے گئے ہیں تو کلسٹر کنٹینمنٹ ایکشن پلان کے تحت میں وہاں پر اور سروے کیا جا رہا ہے سوالیشن کیا جا رہا ہے ساتھ ہی وہاں پر سانیٹائیزیشن فورے علاقی کا کیا جا رہا ہے ساتھ ہی وہاں پر اس علاقے کو لاکڈاؤن مکر دیا جا رہا ہے یعنی کہ وہاں پر تورٹل لاکڈاؤن ہو جائے گا اور وہاں پر کسی کو باہر نکلنے کی انومتی میں ہی ہے یہ ایسی علاقے ہیں ممبئی میں بات کریں دھاراوی کا علاقہ ہوا دھاراوی بہرام پڑا یہ سارے علاقے جو ہیں وہ جھگی جھگلی کے علاقے ہیں اور یہاں پر جب جو سنسگ ہے وہ پیلتا ہے تو کافی ایک بڑا رسک ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے گھروں میں کافی سارے لوگ رہتے ہیں اور کمیلیٹی ٹوائلیٹس یعنی کہ ایک ہی ٹوائلیٹس کافی سارے لوگ یوز کر رہے ہیں تو اس بات کو متنظر رکھتے ہوئے کافی سارے قدم اٹھا جا رہے ہیں یہاں پر بھی سانٹائیزیشن کیے جا رہے ہیں جو فاغن ہوتا ہے وہ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی کل ہم نے دیکھا کہ کیابینٹ میٹنگ ہوئی مہاراشترا سرکار کی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ یہ کیابینٹ میٹنگ جو ہے وہ ویڈیو کانسنگ کے چیز ہوا ہے ساتھ ہی یہاں پر کئی سارے اہم قدم لیے گئے ساتھ ہی جو ادھیکار ادھکوز کر دیے گئے ہوں یا کہہ لیے طریقے کہہ لیجئے یا اور بھی طریقے جو اس سے فائٹ کرنے میں کام آ رہے ہیں تاکہ جو شف بوجینہ مہاراشترا میں جو دنس روپے کی پھالی ملتی ہے اسے پانچ روپے کا کر دیا گیا ہے پہلے سے ہی لیکن اس سے ابھی اور تین مہینے تک کر دیا جائے گا یہ بھی ایک دیسیشن لیا گیا ہے تو کل ملاکے بار بار لوگوں کو آہ وہاں ہنگ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی قدم اٹھائے جا رہا ہے تاکہ جو یہ سنسر ہیں اس پیڈ ہیں اسے روکا جا سکے جی شامہ آپ نظر بنائے رکھیں اور اپنا خیال بھی رکھیں فیلال شکریہ پوری جانکاری کے لیے لوگ ڈاؤن کے دوران جن وطرن ویوستہ کو سوچاروں روپ سے چلانے کے لیے بھارتی خادر نگم ایف سی آئی نے بیس لاکھ میٹرک ٹن خادیان دیش کے بھبین حصوں کے لیے بھیجا ہے ایف سی آئی نے اپنے گوداموں سے ایک دن میں ایک لاکھ تیرانویں ہزار میٹرک ٹرن اناج جاری کرنے کا ریکارڈ بنایا ایف سی آئی لاؤن کے دوران دیش کے پرتیق بھاگ میں اناج کی پریابت اپلپدھتا سنشت کر رہا ہے اوپھوکتہ راچیوں میں سب سے ادھیک اناج اتر پردیش میں اور اس کے بعد بیہار پشم بنگال اور کرناٹر کو بھیجا گیا پوروطر پر ویشیش دھیان دیتے ہوئے لوگ ڈاؤن عوضی میں پوروطر راجیوں کے لئے قریب ایک لاکھ چالیس ہزار ٹن اناج بھیجا گیا سرکار نے کووڈ نائنٹین سے جوڑی جنندہ دوائیوں پر لگی نریات روک ہٹا لی ہے ویدیش منطرالے نے کہا ان دوائیوں کی دیش میں پریابت سٹاکس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے چودہ دوائیوں پر پرتیبند ہٹانے کو ادھیسوچت کیا گیا ہے ہمارے سے بری طرح پرباہوید دیشوں کو بھی دوائیوں کی آپورتی کی جائے گی پیراسٹامول اور ہائیڈروکسی کلوروکوین اب بھی لائسنس شوینی اور نیرنتر نگرانی میں رہیں گی تو دوائیوں کی نریات پر یہ بڑی پہل ہے اور سبھی پڑوسی دیشوں میں اجت ماترہ میں دوائیوں کو لائسنس دیا جائے گا وہ ہمارے سے جوڑی بری طرح پرباہوید دیشوں کو بھی دوائیوں کی آپورتی کی جائے گی سرکار کا بڑا قدم ہے دوائیوں کے نریات پر یہ بڑی پہل ہے بھارتی چکسہ انوسندھان پرشت نے کہا ہے کہ نمونہ سنگرہ کیندر بناتے سمیں راجے سرکاروں کو دیشہ نردیشوں کا پالن کرنا ہوگا اور نمونہ لینے کا کام ویکتگت سرکشہ اپکرنوں کے استعمال کے ساتھ ہونا چاہیے آئی سے ہمارے نے پرامرز جاری کرتے ہوئے کہا یہ نمونہ سنگرہ کیندر نیمت روپ سے وشانوں مقت کیا جانے چاہیے اور سبھی سماندھت راجے سرکاروں کو ان میں سرکشہ کے پریابت اپائے کرنے چاہیے پرامرز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سبھی جگہوں کو نیمت روپ سے انوشنسکت پرکریاؤں کے تحت وشانوں مقت کیا جانا چاہیے اور سبھی جیو سرکشہ اور احتیاطی اپائے لاغو کیے جانے چاہیے کورونا وائرس کی مہماری کو دیکھتے ہوئے سنسل سدسیوں کے ویتن میں تیس فیصدی کی کٹوٹی کی ادھی سوچنا چاری کرتی گئی ہے اسی کے ساتھ سنسل سدسیوں سے جڑا ویتن بھتے ایوام پینچن ادھیا دیش دوہزار بیس تتکال پربھاو سے لاغو ہو گیا ہے یہ ادھیا دیش سنسل سدسیوں کے ویتن بھتے ایوام پینچن ادھینیم 1954 میں ایک نئی اوپدھارہ جوڑتا ہے جو ویتن کم کرنے سے جڑا ہے ویتن میں تیس فیصدی کٹوٹی کے بعد سنسل سدسیوں کے بھتوں میں بھی ایک سال تک کمی کا فیصلہ کیا گیا نیرواچن کشیترو بھتہ گھٹا کر 49000 اور کاریالے وی بھتہ گھٹا کر 54000 روپے کیا گیا سانسل سامیتی کے نرنے کو راج سبھا کے سبھاپتی اور سپیکر نے منظوری دے دی سوموارکو پردھار منتری نریندر موڈی کی ادھاکشتہ میں کیندری منتری منڈل کی بیٹھک ہوئی تھی جس میں سانسل سدسیوں کی ویتن میں ایک سال کے لیے تیس پرتشت کٹوٹی کا فیصلہ کیا گیا ایک انہیں فیصلے میں سانسل ندھی کو دو سال کے لیے ختم کر دیا گیا اور اس فنڈ کا استعمال کورونا وائرس سے لڑنے میں کیا جائے گا دیش میں 14 اپریل تک گوشت 21 دن کے لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھانے کو لے کر تمام اتکلے لگ رہی ہیں اس بیچ سوترو کے حوالے سے خبر ہے کہ کورونا وائرس کے قارن دیش میں جارے 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے سرکار کے شیرش سوتروں کے مطابق کئی راجع سرکاروں نے کیندر سرکار سے لوگ ڈاؤن بڑھانے کی اپیل کی ہے کئی ویشے شگیوں نے بھی کیندر سرکار سے دیش میں جاری لوگ ڈاؤن کو کیا یہ آگے بڑھے گا اس بیچ خبر ہے کہ کورونا وائرس کے قارن دیش میں جاری 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے سرکاری سوتروں کا کہنا ہے کہ راجع سرکاروں نے کیندر سرکار سے لوگ ڈاؤن بڑھانے کی اپیل کی ہے سرکاری سوتروں نے بتایا ہے کہ کئی سارے راجیوں نے کیندر سرکار سے دیش میں جاری لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کی اپیل کی ہے ویشے شگیوں نے بھی کینڈر سرکار کو اسی طرح کی سلحہ دی ہے کینڈر سرکار راجیوں اور وششگیوں کی سلحہ پر وچار کر رہی ہے تلنگانہ کے مکھے منتری کے چندر شیکھر راو سمیت کئی مکھے منتریوں نے کینڈر سرکار کو سجھاو دیا ہے کہ لاؤک ڈاؤن کو بڑھا دیا جائے مدر پردیش سرکار نے بھی کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر اسے بڑھایا جائے گا راجستان سرکار نے بھی کہا ہے کی وہ کینڈر کی سلحہ مانے گی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لاؤک ڈاؤن کو کانٹینیو کرنا چاہیے سب راجیوں کو سوچنا پڑے گا کندر سرکار کی جو گائر لائن ہوگی آج بھی ہم کندر سرکار کی گائر لائن چاہے ہو ہی ہلو ہلو منشتری کی ہو یا سرکار کی ہو اس کو ہم فولو کر رہے ہیں پر ساتھ میں ہم لوگ اپنے سوزا بھی رہتے ہیں ساتھ میں چاہیں گے کہ آجی سرکار نے جیسے پہلے ہم نے شکلے پہلے ہم لوگوں نے لوگ آؤٹ کیا تھا اس کے اندر اسی روپ میں ہم اپنا فیصلہ خود کریں جس سے کی ہمارے شخص دی چاہے اس پہ لوگوں تکلیف بھی نہیں ہو جندا کی جندگی جیدہ جلوڑی ہے لاک ڈاؤن سہلیں گے ارتبی وستہ باد میں بھی کھڑی کر لیں گے لیکن لوگوں کی جندگی چلی گئی تو باپس کیاں سے لیں گے ابھی جو پرستدی میں بھوپال میں لیکھ رہا ہوں اندور میں لیکھ رہا ہوں اس میں ہمیں سابدھانی بہت رکھنے کی جگویت ہے اور اس لیے اگر جگویت بڑھی تو اس کو آگے بھی بڑھائیں گے جندا کی جندگی ہمارے جیدہ سف سے زیادہ مجھپون ہے پرستدیاں لیکھ کے فیصلہ کریں گے یوپی سرکار کی اور سے بھی سوموار کو کہا گیا تھا کہ اگر کورونا وائرس کا ایک بھی ماملہ پردیش میں رہے گا تو لوگ ڈاؤن نہیں کھولا جائے گا ایسے میں لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کو لے کر اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں حالانکہ منگلوار کو سواث منترالے کی پریس کونفرنس میں صاف کہا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی عبدی بڑھانے پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے سرکار اوچت سمیہ پر صحیح آکلن کے آدھار پر فیصلہ کرے گی سواث منترالے نے کہا ہے کہ اس بارے میں اٹکلیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے گورتلب ہے کہ دیش میں کوویڈ نائنٹین کی بڑھتی سنکھیا کو روکنے کے لیے پی ایم ناریندر موڈی نے پچیس مارچ سے دیش میں اکیس دنوں کا لوگ ڈاؤن گھوشت کر دیا تھا لوگ ڈاؤن کی سیما چودہ اپریل کو ختم ہو رہی ہے عرون شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور اب بھوپال سے ہمارے سمواداتا عجید دیویدی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عجید جس طرح سے دیش بھر میں یودھستر پر کام کیا جا رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے معاملوں سے نپٹنے کے لیے کیا کچھ ستھی مدھے پردیش میں ہیں کلسٹر نیانترن رنیتی پر سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ کام کیا جائے گا کون سے ایسے علاقے ہیں جن کی پہچان کی گئی ہے یہ دیکھیں مدھے پردیش میں لگاتار جو ہیں وہ آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں رجدانی بھوپال کی بات کی جائے تو بھوپال اور اندور دونوں جو سہر ہیں ان میں لگاتار جو ہے سب سے زیادہ آنکڑے جو ہے سامنے آ رہے ہیں سنکمیت مریجوں کے اگر کل کی بات کی جائے تو کل تک جو آنکڑے تھے وہ پردیش میں تین سو بارہ قریب جو ہے وہ مریج ہو چکے ہیں سنکمیت ہو چکے ہیں جو کی کرونا سے ایک پوزیٹو پائے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر اندور کی بات کی جائے تو اندور میں جو سنکمیت ہیں ان کی جو سنکھا ہے وہ قریب 174 کے قریب پہنچ گئی ہے اور بھوپال میں جو ہے وہ لگاتار وہاں پر بھی سنکمیت کے جو مریج ہے مریج ان کا جو نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پچھلے جو ہے چوبیس گھنٹے کی بات کی جائے چوبیس گھنٹے میں بھوپال میں بیس سے زیادہ جو ہے وہ سنکمیت مریج جو ہے وہ پائے گئے ہیں اور یہ چنٹا کی بات ہے چونکہ جو نئی سنکمیت جو مریج سامنے آ رہا ہے اس میں پولیس ویفاغ اور جو سواست ویفاغ کے عالی عریکاروں کا علاوہ جو سواست ویفاغی جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑی ماطنہ میں سنکمیت ہو رہا ہے بڑی سنکھا میں تو یہ چنٹا کی بات ہے اور اس کے دیکھتے ہوئے پرام اٹھائے گئے ہیں کہ جو بھی علاقے جہاں سے کی سنکمیت ملے ہیں پورونا کے ان کو کنٹینمنٹ چھتے گھوشت کر دیا گیا ہے اور یہ سنکھا جو ہے بڑھتے بڑھتے چوراسی ہو گئی ہے چوراسی کنٹینمنٹ چھتے گھوشت کر دیا گیا ہے جہاں پر کی ایک کلومیٹر کے دارے میں لوگ کی آواجاہی بلکل بند کر دی گئی ہے وہاں سے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا ہوں کہ جو مرکلی جماعت کے جو لوگ ہیں ان میں بیٹھوو جو ہے وہ سنکمیت پائے گئے ہیں اور بڑی سنکھا میں جو قریب ساس سو لوگوں کو اس میں آئیسولیسن میں رکھا گیا ہے ایسی خبریں آئے تھے کہ وہ آئیسولیسن کا پالت نہیں کر رہے ہیں تو قریب دیر سو لوگوں کو پاس میں ایٹ کھیڑی یہ گاؤں ہیں وہاں پر سپٹ کیا گیا ہے وہاں پر ان کو آئیسولیسن میں رکھا گیا ہے جو کہ بھوپال سے لگا ہوا علاقہ ہے جسے کہ یہ لوگ وہاں پر آئیسولیٹ رہے اور کسی طرح کا سنکھپن جو ہے وہ اور زیادہ نہ پیلے بہت بڑی چنوٹی تھی پسازن کے سامنے کہ جو یہ مرکلی جماعت کے لوگ قریب ساس پر لوگ ہیں یا تو داریٹ یا انڈاریٹ جو ہے سمپرک میں آئے ہیں ان کو چنیت کرنا کیونکہ جب جماعت کے لوگ یہاں پر آئے تھے تو وہ یہاں پر گھنی بستیوں میں جو مجینے ہیں وہاں پر وہ ٹھہرے تھے وہاں کے آس پاس کے علاقے کے لوگوں کے پمپرک میں آئے تھے تو سبھی وہ آئیسولیٹ فائی کر کے پسازن لگاتر کوشش کر رہا ہے کہ ان سبھی کو آئیسولیٹ فائی کر کے کچھ لوگوں کو کورنٹائن کیا ہے اور کچھ لوگوں جن کو آئیسولیسن میں رکھ جانا ہے ان کو آئیسولیسن میں رکھنے کی تبام قدم اٹھایا جا رہے ہیں آجیت اس سبھی انہیں پٹنے کے لیے اور اس میں تیزی لائی گئی ہے فیلحال شکریہ پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں مزورم کے آئیسول میں وانیچو اور اودیوگ نیدیشو کی ادھکشتہ میں ایک بیٹھک آئیوجیت کی گئی جس میں گاؤں کی اور سے گھریلو سبزیوں کو لانے اور آئیسول شہر میں بکری کا بہتر پربندھن پر ویچار کیا گیا آجیول کو بارہ زون میں ویبھاجت کرنے کا نینے لیا گیا پرتیک کا نیترطور ایک زونل ادھکاری کریں گے جو سمندر زون میں سبزیوں کی آپورتی میں اس تھانیہ کارے بھلو کے ساتھ سمنوے کریں گے پوروٹر آجیو نگالینڈ کرونا وائرس مہماری کے کارن فیس ماس کی کمی سے جوج رہا ہے ایسے میں کوہیما ستھت سرکاری پولی ٹیکنیک فیس ماس کے اتبادن کے ساتھ سرکشات مک اپکرن بھی لے کر آیا ہے سرجکل ماس کے نیرمان میں قریب پچاس لوگ جھوٹے ہوئے ہیں حالانکہ شروعات میں انہوں نے دو لیئرز ماس کے ساتھ یہ شروعات کی تھی لیکن اب انہوں نے تین سطریے ماس کا اتبادن شروع کر دیا ہے کورونا وائرس سے سنکرمیت لوگوں کے اپچار میں جھوٹے ڈاکٹر اور انہے لوگوں کے لیے انجینئروں نے سرکشہ چکر بنایا ہے ماس سے کہیں ادھک سرکشت اس سامگری کا نام انہوں نے فیس شیلڈ دیا ہے تامیلاڈو کے کوئیم بٹور میں نیتی آیوک دوارہ سمرتید اٹل انکیبیشن سینٹر دوارہ سنچارت ایک انکیبیٹر میں انجینئروں نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں سہایتہ کرنے کے لیے فیس شیلڈ تیار کیا ہے انجینئروں نے ستھانیے ڈاکٹروں سے انپوٹ کا اپیوگ کرتے ہوئے اور سرکشہ مانکوں کی ضرورتوں کا دھیان رکھتے ہوئے یہ بنایا ہے اسے بنانے میں 3D پرنٹرز اور لیزر کٹر کا استعمال ہوا ہے انجینئرز نے کہا ہے کہ ڈیزائن کا لاب یہ ہے کہ یہ فیس شیلڈ پورے چہرے کو کور کرتا ہے اور سابون سے ساف کرنے کے بعد اسے دوبارہ اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے پہلے 250 فیس شیلڈ کو کویمبرٹور کے سرکاری میڈیکل کالج اسپتال اور ESI اسپتال میں مفت دیا گیا جبکہ نگر نگم کے 100 فیس شیلڈ کو صفائی کرمشاریوں کو مفت میں دیا گیا ہے اتر پردیش میں اب سب ہی کو نشلک ڈال چاول ملے گا بشرتے راشن کارٹ ہو یہ کارٹ چاہے انتیودے کا ہو یا پھر پاتر گرہستی کا ورطمان میں جو نشلک یوزنہ چل رہی ہے اس سے یہ پر بھاویت نہیں ہوگا برطمان میں یوزنہ کی انسار پرتی یونٹ کو پانچ کلو چاول اور پرتی کارٹ ایک کلو اونٹ کی دال نشلک ملے گی اس کا جائزہ لیا اتر پردیش میرٹ میں ہمارے سمواد آتا نیرد سنگھ نے ہر ایک بیقتی کے گھر میں اناج پہنچے خاص طور سے جو گریب بیقتی ہے اس کے گھر میں اناج پہنچے تو موڈی سرکار نے یہ پہل کی ہے کہ جتنے بھی کارڈ دھارک ہیں ان کو تین مہینے تک مفت میں چاول اور ڈال دی جائے گی جو چاول ہے وہ پرتی یونٹ پانچ کلو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک کلو ڈال دی جائے گی گریب بلیان اوزنہ کے تحر جو ابھی پھلال ریگولر جو آوانٹن آیا تھا اس کا بدرن ہو رہا ہے اس میں چار شنیاں دے گئی تھے آنتے ہو دے اور دوسرا سرمک جو بنجی گریت ہو منجرے کا مزدور اور جو نگر ملکہ میں جو دیہاری مزدور کے روپ میں بنجی گریت ہے یہ لوگوں کو نیشون کا ملنا تھا اور اب جو دوسرا آیا ہے چاول آیا ہے یہ پندرہ تارک سے بٹے گا اس چاول میں پرتی یونٹ پانچ کلو بٹے گا اور سب کے لیے یہ موکت ہوگا فرین ہوگا اس کا کوئی بھی مولے یہ لیکن ملنا کارڈ روڈر پہ ہی ہے ان کے کارڈ بنے ہوگے ہیں چاہرہ وہ آنتے ہوگا ایک میں ہو یا پاتھ کرشتی میں آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے انتے ہوگا کے تحت جو بھی گریبی ریکہ سے نیچے لوگ ہیں جو لاب لے رہے ہیں انہیں ملتا رہے گا لیکن جو بھی کارڈ دھارک ہیں جن کے پاس بھی راشن کارڈ ہے ان کو مفت میں 5 کلو چاول اور 1 کلو دال ملے گا نیرہ سنگ ڈیڈی نیوز میرہ بھارتی وائی سوینا نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں اپنا سمرتھن جاری رکھا ہے پرباوی روپ سے اور کشلتہ سے اس بیماری سے نپٹنے کے لیے بھارتی وائی سوینا دوارہ راج سرکاروں اور سہائق ایجنسیوں کو چکتصہ آپورتی کی جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں بھارتی وائی سوینا نے کندری اس تھلوں سے اتر پوروی کشیتر میں مانیپور نگالینڈ اور گنگٹوک اور جمہو کشمیر اور لڈاکھ کندری شاسد پردیشوں کے لیے آوشک چکتصہ سامگری ایوم اپکرنوں کی آپورتی کی اس کے علاوہ 6 اپریل 2020 کو این 32 ویمار نے اوڈیشا میں پریکشن لیب اور سوویدھان استحابت کرنے کے لیے آئی سی ایم آر کے کرمیوں سکریے سمرتھان دینے کے لیے اور سوچنا ملنے پر کم سمیں میں چکتصہ اور اپکرنوں کی آپورتی کرنے کے لیے ویمانوں کو لگایا ہے پریدھان منتری نرینر موڈی نے سویڈن کے پریدھان منتری سٹیفن لوفین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں نتاؤں نے کوویڈ 19 مہاماری پر چرچہ کی دونوں دیشوں نے کوویڈ 19 کے سواستہ سممندی پربھاؤ اور آرثی پربھاؤ کو نیانترت کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے قدموں پر چرچہ کی کوویڈ 19 کے خلاف ویشفیق پریاسوں کے تحت دونوں نتاؤں نے بھارت اور سویڈن کے شود کرتاؤں اور ویگیانکوں کے بیچ سہیوگ اور ڈیٹا ساجہ کرنے کی شمطہ پر سہمتی جتائی دونوں نتاؤں نے ایک دوسرے کی ناغریکوں کے لیے آوشک سوویدھا اور سہائتہ پردان کرنے کا وعدہ کیا جو یاترہ پرتیبندھوں کے کارن پھنسے ہو سکتے ہیں دونوں دیشوں نے یہ بھی سہمتی ویعت کی کہ ان کے ادھکاری کوویڈ 19 سے لڑنے کے لیے چکت سا سممندھی وستوں کی آپورتی کی اپلبدتہ سنشچت کرنے کے لیے سمپرک میں رہیں گے پردھار منتری لریندر مودی نے کل اومان کے سلطان بین تارک کے ساتھ کوویڈ 19 پر ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں نتاؤں نے کوویڈ 19 مہاماری دوارہ اتپن سواستھ اور آرثی چنوٹیوں پر چرچہ کی دونوں نتاؤں نے اس بات پر سہمتی جتائے کہ دونوں دیش اس سواستھ سے سنکھت کے دوران نیمیت روپ سے سمپرک بنائے رکھیں تاکہ سوچناوں کا آدان پردان کیا جا سکے اور سہیوگ اور پارسپرک سہائتہ کے افسروں کا پتہ لگایا جا سکے پردان منٹری نریندر مودی نے سوارگی سلطان کبوز بن سہید کے ندھن پر شوک ویقت کیا پردان منٹری نریندر مودی نے سلطان حیتم بن تارک کے شاسنکال اور اومان کے لوگوں کی شانتی اور سمردھی کے لیے اپنی شوک کام نہ دی پردان منٹری نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ بھارت اومان کو اپنے وستارت پڑوس اس کا بہت مہتوپون حصہ مانتا ہے کورونا وائرس سے سنکرمت برٹین کے پردان منٹری پوریس جانسن کی ستھی بگڑنے کے بعد انہیں لندن کی سینٹ تھومس اسپتال کے آئی سیو میں شفٹ کیا گیا جہاں ان کے حالت ثر بتائی جا رہی ہے برٹین کے ودیش منٹری وینک راپ نے فیلحال ان کا کارے بھار سنبھال لیا ہے پردان منٹری کارے حالے نے اسے احتیاط کے طور پر اٹھایا گیا کتم بتایا ہے ساتھی کہا ہے کہ امرجنسی جیسے حالات نہیں ہیں برٹیش پردان منٹری کو پانچ اپریل کو کورونا وائرس کے لکشون دیکھنے کے بعد اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا کورونا وائرس کی سنکرمن کے کارن برٹین کے پردان منٹری بوریس جانسن کو آئی سیو میں شفٹ کیا گیا ہے پردان منٹری نریند موڈی نے ٹویٹ کر ان کے جلد سوست ہونے کی کامنا کی سنکرمن سے لڑ رہے برٹیش پردان منٹری کو ڈانڈس بند آتے ہوئے پردان منٹری نے ٹویٹ میں لکھا ڈٹے رہیے پردان منٹری بوریس جانسن امید ہے آپ جلد ہی پوری طرح سوست ہو کر اسپتال سے باہر آ جائیں گے اس کے ساتھ اس بولٹین میں فیلحال اتنا ہی نمسکار موسیقی